دیکھو ہر راحت اللہ نے جنت میں رکھنے گا ہر مزہ ہر مزہ لیکن یاد رکھنے گا اس کی یاد میں رونے کا مزہ جنت میں نہیں پاؤ گا اب کروڑوں سال زندہ رہو گے ایک آنسو بہانہ چاہو گے نہیں نکلے گا ایک آنسو نہیں نکل سکے گا یہاں تنہائی میں اس کے لئے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے نہ وہ عورت میں ہے نہ شراب میں ہے نہ تخت میں ہے نہ ملک میں ہے نہ مال میں ہے اس کے لئے رونے ہوئے 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 اس کے لئے جذبے قربان کا اپنے جذبات پہ چھوڑی چلان امام احمد بن حنبل بہت مشکت گزار کے دنیا سے گئے ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوائیا ان کے خون و خون ہو گئے انتقال کے بعد جو اللہ جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا وہ کہا احمد تم نے وہ کھوڑے کس کے لئے کھائے تھے کہا اللہ میں نے تیرے لئے کھائے تھے سبحانہ یہ لذت جنت میں نہیں ملے جوانے کی لذت پاؤ گے میاں بی بی کی لذت پاؤ گے کھانے پینے کی لذت پاؤ گے زندگی کی لذت پاؤ گے خوشیوں کی لذت پاؤ گے لیکن اس کے لئے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے اللہ میں نے تیرے لئے تو اس پر فرمان لے گئے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں 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 ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لئے کیا جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھا دوں گا چل میرا دیدار کرتا رہے کیا مطلب اس کے لئے پیچھے ہٹھے اس کے لئے ماب جو میں نے ایک شروع میں بات کیتی کہ ہم کس لئے جی رہے ہیں ہمارے جینے کا مقصد کا ہے وہاں سے میں نے بات میں بات میں بات میں بات ہمارا جینہ مرنہ اللہ کے لئے اب اللہ کے لیے جب اللہ میرا جاپ والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گھڑی ہیں گھنٹا آگے کر لیں اب گھنٹا پیسے کر لیں اب یہاں آپ جا رہے ہیں اب یہاں چلے گئے ہیں آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا ہے اس سے وہاں ہو گیا ہے آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو پرداش کرتے ہیں فیس کرتے ہیں جو کہ پروکٹ آ رہا ہے کچھ کچھ نفع آ رہا ہے میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا میری منزل اللہ ہے میرے جذبیں دی میری خواہشات جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت پر کروڑوں لذتیں قربان کی جا سکتے ہیں جیسے اپنی مند کی مراد پا لینے کی لذت اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑ گنا سکتے ہیں یہ لذت آپ کو جنت میں نہیں لگی راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا اللہ کے لیے زلیل ہو جانا اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا اللہ کے لیے معاف کر دینا یہ جنت میں کہاں ملے گا جو کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے نہ معاف کرنے کا سلیقہ ہے اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں اپنے شوق بدلو یہ انٹرنٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے کہ اللہ کے لیے آدمی تڑ پر آو جنید بغدادی جنید بغدادی بیت اللہ کا تباہ کر رہتے رات ایک لڑکی جوان اتواف کر رہی ہے زور زور سے یہ شیر پڑ رہی ہے اول حب ان یخوابکن قد کتمتو فأصبح عن دی قد انا خوطنب ایدش تجدہ شوق ہام قلبي بذکره وان رمت من حبیبی قربا من حبیبی تقربا یبدو فأفنا ثم احیالا ویسعدني حتى الاذب اتربا کانسے ترلیم کرو میں نے اپنے دل کو بہت بچایا لیکن محبت نے آگے دیرے ڈاڑھی دیئے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا میں نے تو بہت چھپایا چھپنا سکتا بہت ہیلے وہانے کیے پر میں چھپا نہ سکتا بادن ہواکا سبرتا ام لم تصبرا فبکاکا ان لم یجر دمعو کا اوجرا امر الفعاد لسانہو وجفونہو فکتمنہو وکفا بجسم کا مخر ذنہ متنبیگان سے یاد آگئے جب مجھے وہ یاد آتا ہے جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتا ہوں جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آب میری اوپر ظاہر کر لیتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتا ہوں وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رکھ رکھ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا ہے جنید وغلادی جیسے علی اللہ وہ کرنے کے اوہ بچی ہوش کر شرم کر کیا پڑ رہی ہے کہاں پڑ رہی ہے وہ بھی اس بچی کو نہ پہچاند سکتا ہے تو انہیں ایسے دیکھا جنید بدگمان نہ ہو جس کے عشق میں تو نید چھوڑ کے آیا اسی کے عشق میں میں بھی نید چھوڑ کے آیا پھر کہنے لگی کس کا تواف کر رہا ہے کس کا تواف کر رہا ہے وہ کہنے کے بیت اللہ کا تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرح موٹھا کے کہنے لگے میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا تواف کرتے ہیں جنید کہتا ہے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا ہوش آیا تو لڑکی جا چکا یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے لگی یہ سجدے یہ روزوں کی بھروپ کی شدد پیاس کی شدد یہ اللہ کے لئے خواہشات کو قربان کرنا اللہ کے لئے جذبے قربان کرنا یہ نعمت اللہ کی قسم بہت بڑی لے یہ یہیں ملے گی اور کہیں گے گی اپنے لئے جینا چھوڑ دو اس کے لئے جینا سیکھو جس نے جینا دیا ہے اس کے لئے مرنا سیکھو جس نے مرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کرو اس کا مزہ چکھو غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکھو دےو غصے کو برداشت کرنے کا مزہ چکھو یا اللہ تیرے لئے عزتوں کے ڈھونڈنے کے مزے لیتے ہو ضلیل ہونے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کے بدلہ لینے کا مزہ چکھتے ہو معاف کرنے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کے ایک تو آپ کے گھر جنت بن جائیں گھروں میں ٹینشنیں پھیلی ہوئیں کوئی بڑی وجہ نہیں آئے صرف معاف کرنا نہیں آتا درگزر کرنا نہیں آتا جھکنا نہیں آتا نہ کوئی جہدادوں کے مسئلے ہیں اور نہ کوئی بہت بڑے جھگڑے ہیں صرف جھکنا نہیں آتا معاف کرنا نہیں آتا سہنا نہیں آتا درگزر کرنا نہیں آتا اور کوئی لڑائی نہیں مجد تو زندگی انیس سو بیاسی سے میں یورپ میں آ رہا ہوں اور اپنے ملک میں بھی دیکھ رہا ہوں جو گھروں میں آگے لگی ہے خاندان بکھر رہے ہیں رشتے ٹوٹ رہے ہیں کہیں کہیں کوئی جینور مسئلہ ہوتا ہے کوئی جیداد ہے یا کوئی بڑا جھگڑائی لڑائی ہے ہر جگہ بلسہ ناپ کا مسئلہ ہے کہ میں نیوہ نہیں پیسے گئے سکتے ہیں تم اللہ کو بیش میں لاوک کو یا لگے دیکھ میں تیرے لیے ضرور ہو رہا ہوں پھر اس کا مزہ لے کے دیکھ اوہ 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 اس زلط میں وہ مزے ہیں کہ ساری عزتیں خربان ہو سکتے ہیں اس معاف کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بدلے قربان کیے جا سکتے ہیں اس خبش کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بینک بیلنڈوس پر قربان کیے جا سکتے ہیں بی جا ایام کی تلخیق و بی حس کے ناصر تم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ